بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو اسلام علیکم سرڈنس کیسے ہو آپ میں ہوں آقا فزکس ٹیچر ہم کر رہے ہیں نائن کلاس کی فزکس کا یونٹ ٹو کینیمیٹس لاسٹ ٹوپک اس میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا پوتھا گرافیکل انیلسیز آف موشن اگر کسی بچے نے میرا لاسٹ لیکچر نہیں دیکھا تو ٹوب رائٹ سائیڈ پہ آئی کے برن کو کلک کر کے میرا لاسٹ لیکچر دیکھ سکتا ہے یا اس لیکچر کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اب وہاں سے بھی اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ایکویشن آف موشن اگر کوئی بوڈی آپ کی حرکت کرتی ہے تو حرکت کرتی ہوئی بوڈی کو ہم کتنی ایکویشن سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں وہ کہتا ہے اسیوم کرو کہ آپ کی جو بوڈی ہے وہ انیشل ویلاسٹی وی آئی سے موو کر رہی ہے اور وہ سٹیٹ لائن میں جا رہی ہے اور اس کا جو ایکسلریشن ہوگا وہ یونیفارم ایکسلریشن ہوگا کچھ ٹائم کے بعد اس کی جو ویلاسٹی وی ایف ہو جاتی ہے مثلا انیشل ویلاسٹی کو ہم ریپیزن کرتے ہیں اگر وہ ٹونٹی میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے جاری تھی تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس کی جو ویلاسٹی ہے وہ وی ایف ہو گئی ہے جو سکسٹی میٹر پر سیکنڈ ہو گئی ہے ویلاسٹی چینج ہو رہی ہے تو ایکسلریشن ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ اس بوڈی میں جو ایکسلریشن ہے وہ یونیفارم ایکسلریشن ہے تو سب سے پہلی آپ کے پاس ایکویشن آتی ہے فرسٹ ایکویشن آف موشن فرسٹ ایکویشن آف موشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس ایکویشن آف موشن کا گراف کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ایکس اور وائے ایکسز رہا کر لی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ ایکس ایکسز پہ آ کے پاس انڈیپینڈنٹ کونٹی آتی ہے تو ٹائم آ کے پاس انڈیپینڈنٹ کونٹی ہے اور وائے ایکسز پہ آ کے پاس ڈیپینڈنٹ کونٹی آتی ہے تو سپیڈ آ کے پاس ڈیپینڈنٹ کونٹی ہوگی اب دیکھیں جو آپ کی بوڈی تھی وہ کسی نہ کسی ویلاسی سے موو کر رہی تھی تو اگر وہ کسی ویلاسی سے موو کر رہی تھی تو دیفنیلی بات ہے اس کی سپیڈ کا یہاں کہیں پہ لائے کرے گی تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ انیشیل اس کی سپیڈ وی آئی یہاں پہ تھی اب دیکھو کہ جب آپ کی بوڈی یونی فارم ایکسلیریشن سے موو کرے گی تو لاس لیکچر میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ کی بوڈی یونی فارم ایکسلیریشن سے موو کر رہی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک سلوپ آتی ہے اس طرح سے اس سلوپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو بوڈی ہے وہ یونی فارم ایکسلیریشن کے ساتھ موو کر رہی ہے اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس کی جو ولاسٹی ہے وہ وی ایف ہو چکی ہے اب یہ جو سلوپ آئی تھی اس کو نام دے دیا اے بی بوڈی آپ کی یونی فارم ایکسلیریشن سے موو کر رہی تھی تو یہ جو سلوپ ہے یہ یونی فارم ایکسلیریشن کو ریپیزن کر رہی ہے تو اس وجہ سے اس سلوپ کو ہم نے ایکسلیریشن اے سے ریپیزن کر لیا اب دیکھو بی سے میں نے ایک پرپینڈکرل لائن ڈراغ کی ایکس ایکسز پہ اور ایکس ایکسز کے جس پوائنٹ پہ آکے ملی اس کا نام میں نے ڈی رکھ دیا اور اسی طرح سے اے سے میں نے ایک لائن ڈراغ کی اور وہ جب اس لائن سے ملی تو اس کو میں نے پوائنٹ سی کہہ دیا اب یہ کام کیوں کیا ہے یہ آگے آنے والی ایکویشنز میں آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لگ جائے گا اب ذرا اس گراف کو گھوڑ سے دیکھو تو اس گراف میں دو شیپ آپ کو واضح نظر آ رہی ہی ہے جو فرس شیپ ہے اس کو رائٹ ٹرائینگل کہتے ہیں اور جبکہ جو دوسری شیپ ہے یہ ریکٹینگل ہوگی اب دیکھو جو کہ ریکٹینگل ہے اس کا جو ایریا ہوگا ایریا ایکویل ٹو وی آئی ملٹیپلائی بائی ٹی تو ایریا ہم کس طرح سے کلکلیر کرتے ہیں ریکٹینگل کا کہ بیس ملٹیپلائی بائی اٹس لیند کہ لیند اور بیس کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہو تو آگے پاس ایریا نکل آتا ہے اب دیکھو یہاں سے لے کے یہاں تک جو بوڈی موو کر رہی تھی اس کی انیشل بلاسٹی وی آئی تھی تو اس کو وی آئی سے ریپیزنٹ کیا اور او سے لے کے ڈ تک جو آپ کی بوڈی موو کر رہی تھی تو اس سے جو ٹائم لگا وہ ٹی لگا تو اس وجہ سے ٹائم کو میں نے انیشل بلاسٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیا ایریا ایکویل ٹو ٹی ملٹیپلائی اے ٹی اب دیکھو کہ جب بوڈی آپ کی وی آئی سے وی ایف پہ جا رہی ہے مثلا سی سے بی پہ جا رہی ہے تو اس کی ویلاسٹی انکریز ہو رہی ہے تو اس کو میں نے گین ان سپیڈ کہہ دیا کہ اس کی سپیڈ انکریز ہو رہی ہے جب وہ سی سے بی پہ جا رہی ہے تو یہ تھا آپ کے پاس ایکویشن آف موشن کا گراف سلوپ آف لائن اے بی گیونڈ ہے دہ ایکسلیریشن اے آف آف بوڈی کہ یہ جو سلوپ ہے یہ ریپیزن کر رہی ہے ایکسلیریشن آف آف بوڈی ایکسلیریشن کون سو ہوگا یونی فارم ایکسلیریشن ہوگا اب دیکھو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ اگر میں نے یہ ایکسلیریشن فائنڈ کرنا ہے تو میں کیا کرتا تھا کہ پرپینڈگرال اور بیس کو آپس میں ان کو ڈیوائیڈ کر دیتا تھا وہ کہتا ہے سلوپ آف لائن اے بی ایکوال ہے سلوپ آف لائن اے بی کو میں نے اے سے ریپیزن کیا اور ہائٹ کو بی سی اس کو ڈوائیڈ کر لیا اس کی بیس کے ساتھ اے سی کے ساتھ اب بی سی کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ بوڈی جب آپ کی زیرو سے اے تک موف کی ہے تو اس کی جو ولاسٹی تھی وی آئی تھی اور جب زیرو سے بی تک موف کی ہے تو اس کی جو ولاسٹی تھی وہ وی ایپ تھی اب بی سی یہ کتنی ولاسٹی اس میں چینج ہوئی ہے تو اس کو فائنڈ کرنے کے لئے میں کیا کروں گا مجھے کیونکہ ٹوٹل ویلاسٹی اس کی پتہ ہے تو میں کیا کروں گا بی ڈی میں سے سی ڈی کو مائنس کروں گا تو میرے پاس بی سی نکل آئے گا تو اسی طرح سے میں نے بی ڈی مائنس سی ڈی کہ بی ڈی میں سے سی ڈی کو مائنس کر لیا تو میرے پاس بی سی آگیا اب دیکھو اے سی اور اوڈی دونوں پیرل ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دو لائنز آپ کی پیرل ہوتی ہے تو جو ویلیو آپ کی ایک لائن کی ہوگی وہی ویلیو آپ کی دوسری لائن کی بھی ہوگی تو اس لیے ہم اے سی کو او ڈی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں لائنز آپس میں پیرل ہیں تو اے سی کی جگہ میں نے او ڈی ریپیزنٹ کر لیا اب یہ جو ساری ٹرمز ہیں یہ کس کس چیز کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں بی ڈی کو دیکھو تو بی ڈی آپ کو ٹوٹل ویلیسٹری کو ریپیزنٹ کر رہا ہے تو بی ڈی آپ کے پاس ایکول ہوگا وی ایف کے اور سی ڈی کس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے سی ڈی آپ کی انیشل ویلیسٹری کو ریپیزنٹ کر رہا ہے یہ دیکھو یہ انیشل ویلیسٹری تھی تو سی ڈی آپ کی انیشل ویلیسٹری کو تو سی ڈی ایکول ٹو وی آئی اور جبکہ او ڈی کس کو ریپیزنٹ کرے گا ٹائم کو ٹوٹل ٹائم جو اس کو لگا ہے او سے ڈ تک اس کو میں نے ٹی سے لپیزنٹ کر لیا ہے اب میں ساری ویلی ادھر پوٹ کروں گا تو ا ایکول ہوگا وی ایف مائنس سی ڈی کی جگہ وی آئی اور او ڈی کی جگہ ٹی تو وی ایف مائنس وی آئی ڈیوائڈر بائی ٹی اب دیکھو یہ جو ٹی ہے ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو جب بھی کوئی چیز ایک طرف ڈیوائیڈ ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف جا کے وہ کیا ہوگی ملٹیپلہ ہوگی تو ایٹی ایکول ہے وی ایف مائنس وی آئی کے وی آئی آکا ادھر مائنس ہو رہا ہے تو دوسری طرف جا کے کیا ہوگا پلس ہوگا ایٹی ایکول ہے پلس وی آئی ایکول ہے وی ایف کے تو یہ تھی آپ کے پاس فرسٹ ایکویشن اوف موشن اب یہ فرسٹ ایکویشن اوف موشن کیا ریپیزن کر رہی ہے اگر اس ایکویشن او موشن کو اور سے دیکھو تو اس میں چار ویریبل ہے ایکسلیریشن ایک ٹائم دو انیشل ویلاسٹری تین فائنل ویلاسٹری چار تو وہ کہتا ہے کہ ان چار ویریبل میں سے کوئی بھی تین ویریبل آپ کو پتا ہو تو چوتھا ویریبل آپ بڑی آسانی سے فائن کر سکتے ہو جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ انیشل ویلاسٹری بوڈی کی ہے ٹوانٹی میٹر پر سیکنڈ پانچ سیکنڈ لگتے ہیں اور اس کا ایکسلیریشن ٹو میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے تو بتاؤ کہ فائنل ویلاسٹری کیا ہوگی تو آپ جیسے در ویلیو پوٹ کرو گے تو فائنل ویلاسٹری آپ اس کی فائنڈ آٹ کر لوگے تو سیکنڈ ایکویشن او موشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب بچے ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ جب بھی آ کے پاس ایکویشن او موشن آئے چاہے وہ فرس ایکویشن او موشن ہو چاہے وہ سیکنڈ ایکویشن او موشن ہو چاہے وہ تھرڈ ایکویشن او موشن ہو آپ نے یہ جو لائن لکھی ہوئی ہے ان تینوں ایکویشن میں آپ نے یہ لائن لازمی لکھنی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو گراف ہے یہ تینوں ایکویشنز میں آپ نے بنانا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ ایکویشن او موشن تو جیسا کہ گراف میں نے آر ایڈی ڈرا کیا ہوا ہے اور اگر میں اس بوڈی کا ٹوٹل ڈسٹنس دیکھوں تو او سے اے اور اے سے بی تک گئی ہے تو اس گراف کو جب میں نے یہ لائن ڈرا کی تھی تو یہ جو لائن ڈرا کی تھی تو اب دیکھو وہ کہتا ہے کہ ٹوٹل ڈسٹنس ٹرول بائدہ بوڈی کہ ایک بوڈی نے جتنا ڈسٹنس ٹرول کیا ہے وہاں کے پاس ایکول ہوگا ٹوٹل ایڈیا کہ میں اس پورے گراف کا ٹوٹل ایڈیا کیلکلیٹ کروں گا تو میرے پاس ٹوٹل اس کا ڈسٹنس بھی آ جائے گا تو مطلب میں اس گراف کو یوز کرتے ہوئے ایک کسی بھی بوڈی کا ڈسٹنس بھی فائنڈ کر سکتا ہوں کہ بوڈی آپ کی ایک جگہ سے موو کر کے دوسری جگہ پہ گئی ہے تو اس نے کتنا ڈسٹنس کور کیا ہے تو وہ میں کیسے فائنڈ کروں گا وہ کہتا ہے کہ ٹوٹل ڈسٹنس اس ایکول ہے مطلب اب اس گراف میں دیکھو ایک یہ ٹرائنگل تھی اور ایک یہ ریکٹینگل تھی تو میں سب سے پہلے ایڈیا اف ٹرائنگل لوں گا اور پھر ایڈیا اف ریکٹینگل لوں گا ان دونوں کو پلس کروں گا تو میرے پاس ٹوٹل ڈسٹنس آ جائے گا تو دیکھو تو سب سے پہلے میں اس میں بات کرتا ہوں ایڈیا اف ریکٹینگل او اے سی ڈی تو کیا اسے ہوگا او اے سی ڈی کیونکہ میں ایڈیا اف ریکٹینگل کی بات کر رہا ہوں تو میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ ایڈیا اف ریکٹینگل کو جب آپ کیلکلیٹ کرتے ہو تو ایڈیا کس طرح سے کیلکلیٹ کرو گے او ڈی ملٹیپلائی بائے او اے تو او اے ملٹیپلائی بائے او ڈی اب میں اس میں ویلی پوٹ کروں گا ایڈیا اف دا ریکٹینگل آگ کے پاس او اے سی ڈی ایکول ہے او اے کس کے ایکوال ہے وی آئی کے اور او ڈی کس کے ایکوال ہے ٹی کے اب میں ایڈیا آف ٹرائنگل کی بات کرتا ہوں تو ایڈیا آف ٹرائنگل کیا ہوگا ایڈیا آف ٹرائنگل اے بی سیکوال ہے وان ور ٹو اے سی ملٹیپلائی بائی بی سی اب اگر آپ نے ایڈیا آف ٹرائنگل ابھی تک نہیں پھڑا تو میت میں بھی آپ اس چیز کو ڈیسکس کر لوگے یہ میمرائز کر لو کہ جب بھی آپ نے ایڈیا آف ٹرائنگل یا رائٹ ٹرائنگل کیا ہوتی ہے جس کا ایک اینگل نائنٹی کا ہو تو جب بھی آپ رائٹ ٹرائنگل کا ایڈیا فائنڈ کروگے تو اس کو وان ور ٹو پہ ڈیوائیڈ کروگے ہاف اے سی اس کی بیس کو ملٹیپلائی کر دوگے اس کی ہائیڈ کے ساتھ تو صحیح ملٹیپلائی بی سی وان ور ٹو اے سی ملٹیپلائی بی سی اب دیکھو ہم نے یہی چیز ڈسکس کی تھی کہ AC آ کے پاس OD کے ایکوال ہے تو جو ویلیو OD کی ہوگی وہی ویلیو AC کی بھی ہوگی تو اس کی وجہ پہ میں AC پوٹ کر دوں گا اور ابھی ہم ڈسکس کر کے ہیں بی سی فرسٹ ایکویشن او موشن میں اگر آپ پیچھے کر کے ویڈیو دیکھو تو بی سی آ کے پاس ایکوال تھا بی ڈی مائنس سی ڈی کے ایریا آف ٹرائنگل ABC ایکوال ہے AC کی جگہ میں نے T پوٹ کر دیا کیونکہ یہ ٹائم کی ایکوال تھا ملٹیپلائے بی سی آ کے پاس AT کی ایکوال تھا اور ابھی ہم لاسٹ ایکویشن میں یہی چیز ڈسکس کر کے آئے ہیں تو اب دیکھیں کہ ایریا آف ریکٹینگل بھی ہم نے کلکولیٹ کر لیا ایریا آف ٹرائنگل بھی کلکولیٹ کر لیا اب میں ان دونوں کو کیا کروں گا پلس کر دوں گا تو اس ایکوال ہے ایریا آف ریکٹینگل پلس ایریا آف ٹرائنگل تو یہ دیکھو T اور T ملٹیپلائے ہوڑا یہ تو T سکیر ہو جائے گا تو S ایکوال ہے V I ملٹیپلائے بی T پلس 1 نور 2 AT سکیر تو یہ تھی آ کے پاس سیکنڈ ایکویشن آف موشن تو سیکنڈ ایکویشن آف موشن کو میں یوٹیلائز کرتے ہوئے ڈسٹنس بھی کلکولیٹ کر سکتا ہوں انیشل و لاسٹری بھی ٹائم بھی ایکسلیریشن بھی کلکولیٹ بڑی ایزلی سے کر سکتا ہوں تو یہاں پہ بھی دیکھو چار ویریبل ہے تو مجھے کوئی سے بھی تین ویریبل گیون ہوں گے تو میں چوتھا ویریبل بڑی آسانی سے فائنڈ اوٹ کر سکتا ہوں اب دیکھو فرسٹ ایکویشن آف موشن اور سیکنڈ ایکویشن آف موشن میں فرق کیا ہے فرسٹ ایکویشن آف موشن آ کے پاس جو تھی وہ تھی AT پلس V I ایکول ہے VF کے تو مطلب وہاں پہ ڈسٹنس ہمارے پاس موجود نہیں تھا میں پاس initial velocity بھی فائنڈ کر سکتا ہوں final velocity بھی فائنڈ کر سکتا ہوں لیکن میں distance فائنڈ نہیں کر سکتا تھا لیکن سیکنڈ ایکویشن آف موشن میں دیکھو میں initial velocity فائنڈ کر سکتا ہوں میں distance فائنڈ کر سکتا ہوں لیکن میں final velocity اس ایکویشن کو utilize کرتے ہوئے فائنڈ نہیں کر سکتا next آپ کے پاس ہے third equation of motion اب دیکھو third equation of motion میں میں نے یہ line یہاں سے remove کر دی ہے اب یہ line remove کرنے کا کیا مقصد تھا کیونکہ third equation of motion میں ہمیں اس line کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس وجہ سے میں نے اس کو remove کر دیا تا آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آسکے وہ کہتا ہے کہ the total distance as traveled by a body is equal to the total area O A B D under the graph وہ کہتا ہے کہ جو total distance آپ کی body cover کر رہی ہے وہ equal ہوگا total area under the graph O A B D کے تو دیکھو total area O A B D ہاں کے پاس equal ہے S S equal ہے O A plus B D divided by 2 multiply by O D اب یہ چیز کیسے یہ ہے اور یہ کس طرح سے اس چیز کو represent کر رہی ہے اب یہاں پہ دیکھو طرح total جو velocity ہے اس کی وہ کتنی ہے B D ہے جو ہم نے calculation start کی ہے وہ V I سے V F تک کی ہے اگر V I سے V F تک کی ہے اور total اس کی جو velocity تھی B D تھی تو اب میں کیا کروں گا اس B D میں O A کو plus کروں گا تو length اس کی double ہو جائے گی تو اس کو میں نے 2 پہ divide کر دیا اور multiply O D تو اس طرح سے میں نے اس graph کا area find کر لیا 2 ادھر divide ہو رہا ہے تو دوسری طرف جا کے کیا ہوگا multiply ہو جائے گا تو یہ میں نے multiply کروا دیا اب میں کیا کروں گا B C اور O D سے دونوں طرف میں نے multiply کروا دیا اب یہ کام کیوں کیا کیونکہ مجھے third equation of motion بنانی تھی تو third equation of motion بنانے کے لیے ہم equation کی ایک طرف جو کام کرتے ہیں equation کے دوسری طرف بھی وہ کام کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو 2S equal ہے B C divided by O D equal ہے O A plus B D multiply by O D multiply by B C over O D کیونکہ B C over O D سے یہاں پہ بھی multiply کیا اور B C over O D سے یہاں بھی multiply کیا کہ جو کام میں نے equation کے ایک طرف کیا ہے وہی کام میں نے equation کے دوسری طرف بھی کیا اب یہاں پہ دیکھو بی C over O D ابھی ہم first equation of motion کر کے آیا تو B C over O D آ کے پاس ایک equal تھا اب دیکھو O D O D same ہے تو یہ دونوں کٹ گئے تو باقی equation آ کے پاس کیا بنی 2S equal O A plus B D multiply by B C اب B C کیا ہے یہ ہم نے first equation of motion میں discuss کی ہے VF minus V I کے تو O A آ کے پاس کیا ہوگا initial speed اور B D آ کے پاس کیا ہوگا final speed اب میں اس کی value پور کروں گا تو VF plus V I multiply by VF minus V I کیونکہ BC آ کے پاس VF minus V I کے equal ہوتا ہے یہ چیز ہم نے first equation of motion میں بھی prove کی ہے اب یہ پہ math کا میں ایک اور formula لگاؤں گا جو کہ آپ سب کو پتا ہے A minus B square آ کے پاس equal ہوتا ہے A plus B multiply by A minus B یہ دیکھیں اور equation کو دیکھیں دونوں equation آپ کی ملتی جلتی ہیں میں کہہ کروں گا یہاں پہ فارمول لگاؤں گا تو VF minus V I square اس طرح سے آپ یہ جو equation آپ کے پاس آئی ہے یہ third equation of motion ہے تو اسی طرح سے میں ایک graph کو use کرتے ہوئے حرکت کرتی ہوئی body کی تینوں equations کو بہت اچھی طرح سے explain کر سکتے ہیں اب ان تینوں equations کو use کرتے ہوئے ہم body کی initial velocity بھی فائن کر سکتے ہیں time بھی فائن کر سکتے ہیں acceleration بھی فائن کر سکتے ہیں اور اس کا distance بھی فائن کر سکتے ہیں اور جب ہم اس کے numerical کریں گے تو numerical میں آپ کو یہ چیز اور زیادہ اچھی طرح سے understand ہو جائے گی اگر اس topic میں کسی بچے کو کو کوئی بھی کنفیان ہے وہ کمنٹ کر لازمی discuss کر سکتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں next lecture کے ساتھ تب تک اللہ حافظ